عورت کو اللہ نے چھپی ہوئی چیز بنایا ہے سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے اللہ نے نہ کسی نیک عورت کا نام لیا نہ کسی بری عورت کا نام لیا بری عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے اچھی عورت کا نام بھی مرد بھی نسبت سے امرات العزیز یہ آسیہ ہے نام نہیں لیا یہ اچھی عورت ہے یہ امرات فرعون یہ اچھی عورت ہے آسیہ اس کا نام نہیں لیا امرات العزیز یہ بری عورت ہے اس کا نام نہیں لیا عمرات عمران یہ اچھی عورت ہے جو مریم کی ماں بنی عمرات نوح عمرات لود یہ کافر عورت ہیں نبی کی عورت ہیں نام نہ نیک کا لیا ہے نہ بد کا لیا ہے صرف حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے حضرت مریم کا نام قرآن میں اس لیے آتا ہے کہ لوگوں نے حضرت مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر کے فرمایا تمہارا رب بیوی بچے سپاک ہے یہ مریم کا بیٹا ہے یہ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے باقی کسی عورت کا نام نہیں پورے قرآن میں یہ بتانے کیلئے ہے کہ اللہ تو عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھنا چاہتا ہے مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے